چھاپ کے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ مسائل کی نشاندہی تو کر دیتے ہیں حل نہیں بتا دیتے ہیں مسائل پتا ہے ہمیں اس میں ایک بات میں کئی دفعہ یہ بات ارس کر چکا ہوں کہ ایمارے مشین میں جب کوئی آدمی اپنے جسم کا کوئی حصہ کری میری سپائن میں یہ گڑھ بڑھ ہے ٹھیک ہے اس کا بڑا ایکسپینسیو ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ بڑی زبردست مشین ہے میں نے چونکہ وہ وہاں سے ایک ٹیسٹ کرایا تھا تو مجھے اندازہ ہے تو وہ مشین آپ کو اس نے بتا دیا مجھے کہ میرے کون سے مورے میں کیا پرابلم ہے فینشڈ ایمارائی کا رول وہاں ختم ہو گیا یہ بالکل ایکس رے میں کسی آدمی کو اگر کوئی چوٹ ہے تین جگہ سے فریکچر ہے ایکس رے مشین کا کام ہے بتا دینا کہ بھائی تین جگہ سے تمہارا بازو فریکچر ہے ٹوٹا ہوا ہے اس کا رول وہاں ختم ہو گیا اب ایک ہے مسائل پر ماتم کرنا ان کی نشاندہی کرنا اب یہ کوئی ہم سے بہتر لوگوں کا کام ہے ہم سے زیادہ جو عالی دماغ لوگ ہیں ویشن رکھنے والے لوگ ہیں یہ ان کا ان کے حصے کا کام ہے یہ جیسے ٹیم ورک نہیں ہوتا کہ آپ بال لے آئے ڈی پہ ڈی تک وہاں سے آپ نے مجھے پاس دیا میں نے آگے پھر گول کر دیا سو یہ جتنا ہمارا رول ہے متنہ کر رہے ہیں اگر اللہ پاک نے زیادہ اقل اور زیادہ ویشن اطاف فرمایا تو شاید وہ نابد بھی آجائے کچھ جرنلیسٹ حل بتاتے بھی پھر جب وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا نراز بھی ہو جاتے گورنمنٹ سے اچھ نہیں نہیں ان کا تو وہ ہر فن مولا ٹائپ قسم کے لوگ ہیں میں حیران ہوں آپ یقین کریں میں نے خود اکنومکس پڑھی ہے ٹھیک میں اوائیڈ کرتا ہوں کہ اقتصادیات پہ لکھو یہاں میٹرک پاس بندہ بھی تقریر کر رہا ہوتا ہے ڈیفینس پہ کچھ پوچھ لیں میں اکثر جب چینلیس پہ بات بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں یار میں کوالیفائی نہیں کرتا میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا باقی لوگوں کا کیا ہے جس موضوع پہ چاہے ہیں اچھا جاتے جاتے دو انٹرسٹنگ ای میلز ہمیں آئی ہیں ایک جو لوگ آپ کو سیکریٹی سائیز کرتے تاریف بھی کرتے ہیں ایک حضرت نے لکھ رہا ہے کہ آپ اتنا اچھا کیسے بول لیتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اچھا ان صاحب کو یا صاحبہ کو میں این طرف سے یہ پیغام ملنا چاہیے کہ میں بھی ایک سے سوچتا ہوں کہ میں دی حسن صاحب اتنا اچھا کیسے گا لیتے تھے رفی صاحب اتنا خوبصورت کیسے گا لیتے تھے یہ تو عطا ہوتی ہے صحیح اچھا آپ جیسے کہتے ہیں کہ اب حل بتانا آپ کا کام نہیں لیکن ایک جو ویو ایس نے آپ کو ٹرک قویشن بھیجونے کا اگر آپ کو صدر بنا دیا جائے تو پھر آپ کیا کریں گے مطلب حل کی طرف وہ جاننا چاہیے کیا کریں گے میں زبداری صاحب کے ریکارڈ تو دوں گا سارے کس قسم کے ریکارڈ بس زبداری صاحب کو کس قسم کے ریکارڈ ہے آپ بتائیں